اب ایک اور دیکھئے دلیل اب یہ حصہ جو ہے دوسری دوری آگئی جس میں روح سخن مشرقین کے ساتھ دو قدع والی بات ہے وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ رہے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تاریم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَا نہ ہی آپ اپنے دہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی شک کرنے کی جائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مرس کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زبان جو ہے مجھ گئی ہے کلم جو ہے وہ مجھ گیا ہے لہذا آپ قرآن جیسی سے بھی تصنیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل چیز آتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف وہی بات ہے جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ مِنْدَ اللَّهِ نَبِي کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے وَإِنَّمَا آنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اولا مِنْ يَقْفِهِ مَنَّا اَنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورتیں بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ کیا یہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اولا مِنْ يَقْفِهِمْ تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے اگر تو حق کا تعلیم ہو ہدایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اولا مِنْ يَقْفِهِمْ اَنَّا اَنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَيُطْلَعَ عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ الرَّحْمَةَ وَذِكْرَ عَلِقَوْمِي وَمِنُونَ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَعْنِي وَبَعْنِي شَهِیدًا بَعْنَكُمْ شَهِیدًا کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نادل کیا ہے یا علم مَعْفِرْ سَمَابَاتِ وَاللَّرْ وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں وَاللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْبَاطِرِ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا کفر کرتے ہیں لَا اِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لیاو عذاب وَلَوْ لَعَجَلُ الْمُسَمَّةِ اور اگر پہلے سے ایک وقت معین تہہ نہ ہو چکا ہوتا لَجَاہُمُ الْعَذَابِ تو پھر ان پر عذاب آت چکا ہوتا وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَقْتَتَن اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا وَهُمْ لَعَجَلُونَ اور انہیں پتا بھی نہیں ہوگا یا ستاجلُونَكَ بِالْعَذَابِ یا نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وَإِنَّا جَهَنَّمَ مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے بار دشمن آ چکا ہو اور وہ اس نے محاصرہ کر لیا تو اس طریقے سے چونکہ غیر مرے ہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھاپ لے گا ان پر چھا جائے گا ان کے اوپر سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وَيَقُونَ زُوْقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گی نوائی تھی اب دیکھئے تیسری اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راستتاب یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی اللہذین اصرفوا علا انفسہ باس یا ایوہ اللہذین آمنوا یہ مدنی دور کی اسطلاح ہے یا عبادی اللہذین آمنوا پڑا اس میں جو ہے نا بڑی انعیت ہے شفقتت ہے اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو ان ارضی واسعتن میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر بکیہ میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکیہ میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو اس مقیم یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو پر انہی ہندر پاتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ دو میری زمین بڑی کشاگہ ہے پس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آج آئے کل آج آئے آج نہ آئے کل آج آئے آخر امار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو گے زباہ کر دیا ہے تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی ہی تھی تو کل نفسی ذائقہ دول موت اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر حمد بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اور اس سے مسالحت کروں سمہ علینا ترجعون اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے پانچمی بات وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ لَنُمَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ہمارے اس وعدے پر پختہ یقیم رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا اُلَائِقَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُو انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا تو من الجنت غرفن جرو کے بالا خانے ملیں گے جنت کے جس کے نیچے لندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اے ماجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھٹی بات اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وہ لوگ جو سبر کریں اور اپنے رب پر توقل کریں سبر کرو اور توقل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھیلو سبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توقل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توقل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگلی ہدایت اور آ رہی ہے وَقَعِيِّمِنْ دَعْبَتِنْ لَا تَحْمِلُوا رِسْقَهَا یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رِسْق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وَقَعِيِّمِنْ دَعْبَتِنْ تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا تحمل و رِسْق کہا کیا وہ اپنا رِسْق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ ہل چلاتی ہیں نہ بج بوتی ہیں نہ فصل کات کر کہیں رکھتی ہیں نہ کھتے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھرارا ہے وہ تمہیں نہیں کھرائے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی محسن نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس پودوں کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ مچولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توقع اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توقع ہوگا جتنا ایمان کم دور ہے توقع بھی نہیں ہو سکے گا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یارزقہ و ایعاکم اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وہو سمیع العلیم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نمالو کس کے علم میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد دوسری کڑی آگئی جس میں پھر اب وہ مشرقین مکہ سے وَلَاِنْ سَالْتَوْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَالسَّخَرَ شَمْتَوَالْقَبْرِ پہنے سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ یعب سُتِ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ بِنْ يَبْعَادِ وَيَقْدِرُ اللَّهِ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب طول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلْ نِشَاعِ نَعْلِیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر ہر چیز کا علم لگتا ہے وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَدْرَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ فَاهِيَا بِهِ لَرْدَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو پھر کُل حَمْد کُل شُکْر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آرہی اہلِ ایمان کے لیے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَا هُمُ وَالْعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُ يَعْلَبُونَ دیکھو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سی وا کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کار رہ جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے وہ ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا باہر نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے فارسی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُنَّا نَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجئے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باسِ بادل موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم وہ کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیح جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے ایک اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے چھوٹا ہزا زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نظرے کتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی دیکھنے یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کیون فیلفل پھر انہیں مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعب اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہم یشتکون تو پھر یہ شرق کرنا شروع کر دیتے ہیں لے یکفرو بما آتا ہے ناہم تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ولے یتمت ترور تاکہ بس مزے اڑا لیں فالصوفیعلمون پھر یہ جان لے گئے الہاکم التقاسر حتی عذرتم المقابل کل لا صوف تعلمون ثم کل لا صوف تعلمون اصل حقیقت تو اس وقت خلے گی اولم یراو انہا جعلنا حرما آمنا یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے وَيُتُخَطَّفُ الْنَاسُ مِنْحَوْلِهِمْ اور لوگ جو ہیں اُتک لیا جاتے ہیں ان کے ادگل سے باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں تو کیا یہ باطل پر ایمان لکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تسلیف کر کے اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی طرح یہ اللہ کے کلام ہے جو میں توارے سال میں پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے تقزیم کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آج جو ہے پھر اسی سیجے میں اہل ایمان کے لئے جوئی کے لئے کمراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانی آجیں اسحار کریں انہیں مطمئن لہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے مؤکد وعدہ ہے ہم لازم من ان کے رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُمُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَى الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالی کی ایمان اور یقین اس نجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نسرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائید ساتھ ہے سورة الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادن الارض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِزْعِ سِنِينَ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ سورة الروم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریسی پسمندر بھی ہے اس کا اور ایک بہت بڑی پیشنگوئی تھی جو ان آیات میں کی گئی تھی جو پھر صحیح صحیح ایکزیکٹ لی جیسے کہ پیشنگوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی یہ آپ نین میں رکھئے کہ بہت طویل عرصے تک کئی سو برس تک تاریخ کے اندر جب یہ ایرانی ایمپائر بنی ہے کہ خسروک سے سائرسک کے زمانے سے دھائی ہزار سال پہلے جو بادشاہ تھا ذرکرنین تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت رومہ تھی سلطنت رومہ کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو سائل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے جھولا جھول رہی تھی تاریخ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا با سلاحیت اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا کبھی رومیوں میں کوئی زبردار طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا حضور کی بیست کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن چھ سو چودہ میں چھ سو دو سے لے کر چھ سو چودہ تک اور حضور کی ولادت ہوئی ہے پانچ سو اکتر میں یعنی جب حضور کی عمر اکتیس برس تھی اس سے لے کر اور پیتالیس برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین روم اور ایران کی لیکن سن چھ سو چودہ میں ایک بڑی زبردست شکست دی کہ خسرو پرویز کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پہلا کہ خسرو تو تھا ذرکر لین اور ثانی میں ہوں اب بہرحال یہ ایک بڑا باصلائیت حکمران تھا اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے سن تین سو عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا سن ستر میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن ایمپلر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو اور لیکن اس کا نام بدل دیا اب یروشلم نہیں تھا یہ اس کا نام تھا ایلیا ایلیا میں ان کی وہ ثلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام جس میں ثلیب دی گئی تھی ان کا مقدس مقام تھے یہ ان سب سے بھی ان کو خدیر دیا تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا استنبول جو ہے مستنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گئی اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکہ میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے پانچ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے یا یہ کہ پندرہ برس ہونے کو آئے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں وہ مشرق ہیں آتش پرست ہیں اور یہ نصرانی جو ہیں یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کو ماننے والے تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں تو وہ مغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کے لئے وہ پٹ رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں وہ آگ کے پوجھنے والے وہ مشرق جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اور تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریق سے خدیڑ دیا ہے شکست نہیں ہے تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اس پر یہ آیات نادل ہوئیں کہ اگرچہ اس وقت تو فی الواقع صورت کی بن گئی ہے لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشنگوئی کی گئی اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کافر مشرق سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے سو اٹھتے ہوئے اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں سو اٹھ دوں گا لیکن حضور انہوں نے کیا تھا شاید تین چار سال کی یہ احد کیا تھا حضور نے کہا نہیں بیضا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر بیضا کا لفظ جو ہے وہ نو تک اطلاق ہوتا ہے تو نو سال کو رکھو اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس نو سال کے حوالے سے اوٹوں کی تعداد کیلئی بڑھا جی گئی اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بہرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اتیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگدار کرا لیا اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لئے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرقین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرقوں سے قریب تر تھے آتش پرست تھے دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین الفرقان آگے اقبادن کا اس کا ذکر ہے ان آیات میں غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنالعرب قریب کی سرزمین میں جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ جدیرہ نمائ عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے تو قریب جدیرہ نمائ عرب سے قریب ترین ممالک ہے فی ادنالعرب قریب کے ملت میں رومی غالب آگئے لیکن وَهُمْ مِمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے فی بز سنین چند سالوں میں اور یہ بزہ کا لفظ جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم نو تو حضور نے اسی لئے کہا کہ نو سال چونکہ تم شرط مانگ رہا اور اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ابھی نہ جوے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے اس لئے اس میں آپ کوئی تعجب نہ کریں کہ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی تو فرمایا اللہ ہی کا اختیار تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر عب نصر اللہ ہے اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس یعنی غزوہ بدل کا لفظ تو نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بنصر اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہو العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ ہیں وہ چھ آیات جو اس مواقع پر نازل ہوئی ہیں اور اس کو سمجھ دیجئے کہ یہ تقریباً چھ سو چودہ عیسوی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً پانچ برس ہو گئے تھے چھ سو دس میں پانچوہ برس تھا چھ سو دس میں آپ پر وہی شروع ہوئی ہے اور پھر نو برس کے بعد وہ غضوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی یہ لوگ جو ہیں اب یہ باقی تو مکی صورت سورہ روم اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تذکیر بے آلائی اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی یہ بنیادی یعلمون ظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کہ وہ صرف ظاہر کو جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں یعنی دنیا کی زندگی حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرات الآخرہ ہے دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو ایش کرو بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے اور آخرت ان کے ذینوں سے بالکل اوجر ہو گئی ہے اولا ہم یتفکروں فی انفس سے ہی کیا یہ اپنی اپنی ذات میں غور نہیں کرتے وَاہم مَا خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَاللَّنْتَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِلْحَق نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے معبین ہیں مگر حق کے ساتھ واجلی مسمع اور ایک وقت معین تک کے لیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کار عبس نہیں ہے ربنا مَا خَلَقْ تَحَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَتِنَ عَذَابَ النَّار وَإِنَّا كَسِرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اَوَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے قَانُوا أَشَدَّ بِنْهُمْ قُوَةً وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو عباد کیا اکثر مما عمروہا اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے عباد کیا ہے وَجَعَتْهُمْ رَسُولَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح قعلیمات لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا ثُمَّ كَانَ آقِوَةً الَّذِينَ عَسَاؤُ السُوَا پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے بری روش اختیار کی تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا انکذبو بے آیات اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ اور وہ اس کا چھٹا کرتے رہے اللہ یبدالخلق سمَّ يُعِدُهُ اللہ تعالیٰ ہی نے اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے سمَّ يُعِدُهُ یعِدُهُ بار بار آیا ہے اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں فعلِ مزارج و عربی زبان میں وہ دونوں کو کبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے تیسری ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں سُمَّ يَلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں اسی کی طرف ڈوٹ جانا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَتُ وِيُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہیں بلکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَقَائِهِمْ شَفَاعُ اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے وَقَانُوا بِشُرَقَائِهِمْ کَافِرِينَ اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیاد نہیں جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے پولرائیزیشن ہو جائے گی الیدہ الیدہ ہو جائیں گے کیا ہوگی پولرائیزیشن فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِرُوا صَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتِ يُحْمَرُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں اور وہاں ان کی آو بھگٹ ہو رہی ہوگی وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَتِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفِرْا فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے فَسُمْحَانَ اللَّهِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ یہ اسی انداز میں دیکھئے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی اور انعام میں بھی پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے تم شام کرتے ہو وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جبکہ تم دوپہر ہوتی ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ جب صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْد اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں وَعَشِيًا وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور رات کے وقت بھی اور جبکہ دوپہر ہوتی ہے زہر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے صبح کی وقت کی نماز ہے شام کی وقت کی نماز ہے رات کی نماز ہے زہر کی نماز ہے وَيُخْلِجُ الْحَيَّ مِنِ الْمَيِّتِ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے انڈہ بے جان شہ ہے اس میں زندگی کی کوئی اثار موجود نہیں ہے اس میں سے چوزہ برامد ہوتا ہے جاندار وَيُخْلِجُ الْمَيِّتَ مِنِ الْحَيِّ اسی طرح برزی سے انڈہ برامد ہوتا ہے اور بھی بہت سے چیزیں جو نکل رہی ہیں وَيُخْلِجِ الْعَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد وَقَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے زمین میں جہاں تم دفن ہوگے جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالی اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لیا آئے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَزِّقِ الْحَكِيمِ موسیقی